دوہزار چوبیس چھوڑ دیجئے اب تیجسٹری یادو دوہزار پچیس کے لیے اپنے آپ کو ایک طریقے سے مانے تو سرکھت کر رہے ہیں دوہزار پچیس کے بیدان سبح چناؤں سے پہلے تیجسٹری یادو نے ایک بڑا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ یہ ہے کہ دوہزار پچیس کے چناؤں سے پہلے دس لاکھ نوکری ہم دے دیں گے جو وعدہ انہوں نے دوہزار بیس میں کیا تھا کہ اگر بیس میں ہم آتے ہیں تو دوہزار پچیس تک ہم دس لاکھ نوکری دیں گے اور اب جب نتیش کمار پھر سے ان کے ساتھ سرکار بناتے ہیں دوہزار بائیس میں تب وہ وعدہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھئے دوہزار پچیس تک ہم آپ کو دس لاکھ نوکری دیں گے اور اب تیجسٹری یادو کی اس کی ضرورت کیوں پڑی اسی پر چرچہ کریں گے بستار سے آپ کو سب کو سمجھائیں گے لیکن اس کے پہلے نمشکار میں ارام سشانگ پڑھنے ہیں آپ جنتہ جنکشن پر مجھے دیکھ رہے ہیں کیمرے کے پیچھے بشال کھڑے ہیں اور دوہزار چوبیس میں لوگ سبح کا چناؤ ہے دوہزار پچیس میں بیار بیدھان سبح کا چناؤ ہے اور تیجسٹری یادو کے لیے لوگ سبح سے جروری بیدھان سبح کا چناؤ ہے کیونکہ ان کو مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھنا ہے اور تیجسٹری یادو کو لگا کہ مکھے منتری کی کرسی پر اگر بیٹھنا ہے تو یواؤں کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا بیروزگار یواؤں کو روزگار دینا پڑے گا نوکری دینا پڑے گا وعدہ کرنا پڑے گا اور ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم نوکری دے رہے ہیں ایک بار میں ایک لاکھ بیس ہزار سے ادھیک سکھکوں کو نیوکتی پتر دے دینا یا پھر آپ کو پولیس بیبھاگ میں نیوکتی پتر دینا یا پھر سکھا بیبھاگ کے ہر خالی پدوں کو بھڑنا جو پد کئی دنوں سے خالی ہے کئی سالوں سے خالی ہے اس پد کو بھڑنا تو تیجسٹری یادو ایک طریقے سے یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نوکری دے رہے ہیں دس لاکھ نوکری کا وعدہ ہم نے دوہزار بیس کے چناؤں میں کیا تھا سرکار ہماری نہیں بنی حالانکہ بعد میں ہماری سرکار بنی دوہزار بائیس میں نیتیش کمار بھاجپا سے الگ ہو کر ہمارے ساتھ آئے اب جب سرکار بن گئی ہے تو ہم لگاتار نوکری باٹ رہے ہیں ابھی تک سرکار کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ لگ بھگ دھائی سے تین لاکھ نوکریہ جو ہے وہ دے دی گئی ہے سرکاری نوکری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور جب سے نیتیش کمار تیجسٹری یادو کی ساتھ آئے ہیں تب سے نیوکتی پتر پر نیوکتی پتر باٹا جا رہا ہے اور لگتار تیجسٹری یادو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے نوکری مل رہا ہے اور اب راجت کے سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ فوٹو جو ہے وہ سازہ کیا جا رہا ہے کہ دوہزار پچیس تک دس لاکھ نوکری کا وعدہ کریں گے پورا اور اب تیجسٹری یادو ایک طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ جو ہے وہ ہم پورا کریں گے لیکن دوہزار پچیس سے پہلے دوہزار چوبیس میں بھی آپ کو چننا پڑے گا دوہزار چوبیس میں آپ ہم کو ووٹ کریں گے تو اور ہمیں فائدہ ہوگا اور دوہزار پچیس میں ہم آپ کو نوکری دیں گے دوہزار پچیس تک تو ایک طریقے سے تیجسٹری یادو اپنے آپ کو بیدھان سبح میں بھی مجبوط کر رہے ہیں لوگ سبح میں بھی تو کریں رہے ہیں اور اب تیجسٹری یادو کو یہ احساس ہوا ہے کہ پرچار جو کرنا ہے وہ اپنے اوپر کرنا ہے پرچار اپنے کو لے کر کرنا ہے جیسے پہلے رازت کے سوسل میڈیا پر حائل پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر تیجسٹری یادو ہمیشہ نٹیش کمار کے فوٹو کا استعمال کرتے تھے اوپر میں لالوی یادو کی تصبیر ہوتی تھی نٹیش کمار کی تصبیر ہوتی تھی لیکن جب سے تیجسٹری یادو نے یہ دیکھا کہ نوکری ہو یا پھر کچھ بھی ہو نٹیش کمار خود اپنے آپ کو سرے دیتے ہیں اور ان کی پارٹی ہمیشہ سوسل میڈیا پر کچھ پوشٹ کرتی ہے تو اس میں صرف اور صرف نٹیش کمار کی تصبیر ہوتی ہے تیجسٹری کی تصبیر تو ہوتی ہی نہیں ہے تب تیجسٹری کو احساس ہوا کہ یہ دکھایا جا رہا ہے جنتا کو کہ نوکری ہو یا پھر کچھ بھی وہ ہم کر رہے ہیں بھیہار کا کچھ بھی بھلا ہو رہا ہے تو وہ نٹیش کمار کر رہے ہیں تو ایسے میں اگر نٹیش کمار کہیں پھر سے بھارتی زنطا پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے تو پھر تیجسٹری کے پاس کیا رہ جائے گا گنوانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور اگر یہ گنوائیں گے تو پھر تو زنطا بھی کہے گی کہ آپ ہی تو بتاتے تھے کہ نٹیش کمار کی ادھیاکشتہ میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں تو نٹیش کمار کیوں پلبدی تھی آپ نے کیا کیا تب تیجسٹری کو یہ احساس ہوا اور تیجسٹری نے اپنے سوسل میڈیا پر ابھی اس طریقے کا پوشٹ کرنا شروع کر دیا کہ کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا پورا کا پورا سرے تیجسٹری کو دیجئے تیجسٹری کی تصویر اور اوپر یہ لکھا ہوا کہ دوہزار پچیس تک دس لاکھ نوکری کا وعدہ کریں گے پورا اور تیجسٹری یادو ایک طریقے سے بیہار کے جنتہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دوہزار پچیس میں آپ کو ووٹ کرنا ہے اور ایسے بھی جب گاندھی میدان میں نیوکتی پتر باتا جا رہا تھا سکھکوں کو اس وقت تیجسٹری یادو نے یہ بات کہا تھا کہ یہ تو دو سال بھارتی زنتا پارٹی نے برباد کر دیا نہیں تو اب تک تو دس لاکھ نوکری دے دیئے ہوتے اور اس کے بعد اب پلس میں جاتا دس لاکھ سے ادھک میں جاتا تو آگلے بار آپ سو سمجھ کر ووٹ کریے گا نوکری دینے والوں کو ووٹ کرنا ہے یا پھر کس کو ووٹ کرنا ہے اور اب تیجسٹری یادو جس بھی سبح میں جا رہے ہیں وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار سوچ لیجئے گا کہ آپ کو کس کو ووٹ کرنا ہے نوکری دینے والوں کو ووٹ کرنا ہے یا پھر مندر میں گھنٹا بجوانے والوں کو ووٹ کرنا ہے یا پھر کس کو ووٹ کرنا ہے جو ہاتھ میں کلم پکڑا رہا ہے اس کو ووٹ کریے گا یا پھر جو ہاتھ میں تلوار پکڑا رہا ہے اس کو ووٹ کریے گا یعنی تجشری آدو ایک طریقے کا مائنسٹ جو ہے وہ بنا چکے ہیں کہ نوکری دینا ہے اور نوکری کے بدلے ہمیں ووٹ لینا ہے ہم نوکری دیں گے جنتہ ہمیں خود بخود ووٹ کرے گی ایک نوکری دیں گے جنتہ دس ووٹ کرے گی کیونکہ ایک نوکری جب ہم دیں گے تو جنتہ کہے گی کہ دیکھا اگلی بار جب یہ جیت کرائیں گے تو یہ پھر سے ہم لوگوں کو نوکری دیں گے اور سکھکوں کو جس طریقے سے نوکری باتی گئی اب ایسا لگ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس تیجشری کے لیے مسکل نہیں ہے اور اب تیجشری آدو نے یہ من بنا لیا ہے کہ مکھہ منتری کی کرسی پر اب تو بیٹنا ہی بیٹنا ہے اور ایسے بھی نیٹیش کمار نے کہیں دیا ہے کہ دوہزار پچیس کا چناؤ تیجشری کے چہرے پر لڑا جائے گا اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے برحال اس کو برمیتا ہی بن رہا ہمار ساتھ اور دیکھتے رہے زندہ جنکشن